سلام خالا موالیکم السلام جیسے ہی پیغام ملا میں دوڑی چلی آئی نوری تو ٹھیک ہے وہ بیچاری تو اپنے نصیبوں کا چھی رہی پر میری گھر کا راستہ آپ تو نے دیکھ لی ہاں ابا بتا رہا تھا کہ چاچا اور ساجی کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے ہاں تیری چاچا کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے وہ شوکہ کی پوچھ گاج کر رہی ہے پتہ نہیں شوکہ کہاں غیب ہو گیا ہے بس دعا کر کہ سب خیر ہوں شوکہ کو بھی تو چاچا رہیم کی کہنے پر ہی جئی گرنے سزا دی تھی نا ہاں میں نے نوری سے بات کی ہے کہ وہ حویلی کے دو چار بڑے بندوں کو بیچ میں ڈال کی اس مسئلے کا حال نکلوائے سوتے لے ہی سہی پر نوری کے باپ اور بھائی تو ہے نا اب میں اس بڑھاپے میں کہاں در بدر تھوک رکھاتی میرے میرا اب اس دنیا میں خدا رحیم کے سوا کوئی سہارا نہیں تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا خالہ نوری کیسی ہے کچھ کہہ رہی تھی میرے لئے ہاں ہاں وہ تیرے لئے یہ رکہ دے کے گئی ہے یہ تو بیٹھ میں تیرے لئے چاہے لے کے آتی ہوں مجھے پتا چل گیا ہے کہ شوقت واپس اپنے گھر نہیں پانچا خدا خیر کریں میرا دل بہت گھبر آ رہا ہے اور پیرل نے مجھے تیرے گھر آنے سے بھی روک دیا ہے کہتا ہے کہ سسی کو ملنا ہے تو وہ ہمیں لئے آ کر مل جایا کریں پھر میں جانتی ہوں یہاں کی دیواروں پر بھی پیرل نے اپنے کان چھوڑ رکھے ہیں تجھ سے ملنے کو بہت دل کرتا ہے پر حویلی میں کوئی بھی بات کرنا اب خطرے سے خالی نہیں ہے میں ایسی طرح رکوں کے ذریعے تجھ سے رابطے میں رہوں گی دعا کرنا شوقت زندہ اور سلامت ہو تیری بے بس سہیلی نوری